اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ مدنیہ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آج آیات نمبر پانچ کی جو کہ پہلے سبق میں آپ نے متقی کی صفات کو سماعت فرمایا تھا سنا تھا پڑھا تھا اور لکھا تھا آپ نے ان کے متعلق آیات نمبر پانچ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اولائکہ علا حدن مرربہم اولائکہ یہ لوگ علا حدن ہدایت پر ہیں مرربہم اپنے رب کی طرف سے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ مفلحون فلاہ پانے والے ہیں یہاں تک متقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ والے پانچ چیزوں پر ایمان رکھتی ہیں ایسے لوگ کامیاب ہو گئے اور فلاہ پاگ ہے آگے آیات نمبر چھے کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کے برعکس یعنی کفار کی صفات کا اور کفار کے متعلق ذکر فرمایا فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کافروں کفر کیا سواؤن برابر ہے علیہم انبر اَعَنذَرْتَهُمْ آیا آپ ڈرائیں انہیں اَمْ لَمْ تُمْ دِرُهُمْ یا نَا ڈرائیں انہیں لَا يُؤْمِنُونَ نَحِي وہ ایمان لائیں گے آیات نمبر ساتھ میں ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے وَالَهُمْ اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے عظیم بہت بڑا یہاں پر آپ نے ترجمہ سواد فرمایا اور سنا اس کے بعد مختصر خلاصہ اور تفسیر جتنا آپ نے الفاظ معنی سنے اس کی تفسیر آپ سن لیں کفار کی صفات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر اور یہاں پر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سابقہ آیات میں ذکر کی گئے چیزوں کا انکار کیا مراد کے اللہ رب العالمین پر ایمان لیانا اور آخرت پر ایمان لیانا جتنی بھی یہ صفات ہیں ان سب کا انہوں نے انکار کیا اس لیے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کانوں آنکھوں کو مہر لگا کر بند کر دیا ہے ارشاد مبارکہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں کے دلوں پر آنکھوں پر کانوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ان کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہیں سنن ترمزی کے اندر یہ حدیث مجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اس روایت اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار توبہ کرتا ہے اس کا دل چمک جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نکتہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی نکتہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے سارا کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں بھلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جنہوں نے چیزوں کا اور اللہ رب العالمین کی صفات کا ایمان بالغیب نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا سابقا کتاب اور انبیاء کا اور آخرت پر یقین نہ رکھنے کا ان کو بر ایمان نہیں رکھا تو ایسے لوگوں کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے موہر لگا دیئے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا ہے وَا مَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَا آپ نے آیات نمبر پانچ چھے اور سات کا ترجمہ بھی آپ نے سنا اور مختصر آپ نے تفسیر بھی اخلاصہ بھی آپ نے سنا اب آپ اپنے جنل پر اپنے دفتر اور قابی پر اس کو محفوظ کر لیں اور اس کو لکھ لیں دفتر اور دفترین موسیقا 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 موسیقا